سورة القمر مکی صورت ہے حجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 54 ہے قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 37 ہے اس میں 55 آیات ہیں تین رکوں ہیں ایک قول یہ ہے کہ سورة قمر کی ایک آیت سیوہ زم الجمع یہ مدنی ہے حجرت کے بعد اس کا نزول ہوا باقی سورت مکی ہے تین سو بیالیس کلمات ہیں سورة مبارکہ میں ایک ہزار چار سو تئیس حروف ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا اقتربت ساعت و انشق القمر پاس آئی قیامت اور شک ہو گیا چاند یعنی قیامت کے نزدیک ہونے کی نشانی ظاہر ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزے سے چاند شک ہو گیا دو ٹکڑے ہو گیا دو پارہ ہو کر شک القمر جس کا اس آیت میں بیان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزات باہرہ واضح موجزات میں سے ایک موجزہ ہے اہل مکہ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک موجزے کی درخواست کی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند شک کر کے دکھایا چاند کے دو حصے ہو گئے ایک حصہ دوسرے سے جدہ ہو گیا اور فرمایا کہ گوا رہو قریش نے کہا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جادو سے ہماری نظر بندی کر دی ہے اس پر انہی کی جماعت کے لوگوں نے کہا کہ اگر یہ نظر بندی ہے تو باہر کہیں بھی کسی کو چاند کے دو حصے نظر نہ آئے ہوں گے اب جو کافلے آنے والے ہیں ان کی جستجو رکھو تلاش رکھو اور مسافروں سے دریاف کرو پوچھو اگر دوسرے مقامات سے بھی چاند شک ہونا دیکھا گیا ہے تو بے شک موجزہ ہے چنانچہ سفر سے آنے والوں سے دریاف کیا انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے دیکھا کہ اس روز چاند کے دو حصے ہو گئے تھے مشرقین کو انکار کی گنجائش نہ رکھی اور وہ جاہلانہ طور پر جادو ہی جادو کہتے رہے صحا کی یہ حدیث کسیرہ میں اس موجزہِ عظیمہ کا بیان ہے اور خبر اس درجہِ شہرت کو پہنچ گئی ہے کہ اس کا انکار کرنا عقل اور انصاف سے دشمنی ہے اور بے دینی ہے وَإِنْ يَرَوْ آیَتَنْ يُعْرِدُونَ اور اگر دیکھیں کوئی نشانی تو مو پھیرتے ہیں یعنی یہ اہلِ مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور نبوت پر دلالت کرنے والی کوئی بھی نشانی دیکھتے ہیں تو اس سے مو پھیرتے ہیں اس کی تزدیق اور نبی علیہ السلام پر ایمان لانے سے مو پھیر لیتے ہیں ایمان نہیں لاتے اس کو سچ نہیں مانتے اس کی تزدیق نہیں کرتے وَيَقُولُ اور کہتے ہیں سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ یہ تو جادو ہے چلا آتا یہ تو ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے وَقَذَّبُ اور انہوں نے جھٹلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اور ان معجزات کو جھٹلایا جو اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھے وَتَّبَعُوا أَحْوَاءَهُمْ اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے یعنی اپنی خواہشوں کے پیچھے وہ چلے وہ باطل چیزیں جو شیطان نے ان کے دل میں ڈالی تھی ان باطل وسوسوں کے پیچھے وہ چلے شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موزے کی تذدیق کر دیں تو پھر سارے عالم میں حضور سردار بن جائیں گے اور قریش کی کچھ بھی عزت قدر باقی نہ رہے گی وَكُلُّ اَمْرٍ مُسْتَقِرٍ اور ہر کام قرار پا چکا ہے ہر کام قرار پا چکا ہے وہ اپنے وقت پر ہونے ہی والا ہے کوئی اس کو روکنے والا نہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب ہو کر رہے گا وَلَقُدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٍ اور بے شک ان کے پاس وہ خبریں آئیں جن میں کافی روک تھی ان کے پاس پچھلی امتوں کی خبریں آئیں وہ امتیں جو اپنے رسولوں کی تقزیب کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئیں ان کے پاس ایسی خبریں آئیں پچھلی امتوں کی ان کی ہلاکت کی ان کی بربادی کی کہ یہ خبریں کفر سے انکار سے تقزیب سے روکنے والی ہیں اور انتہا درجے کی نصیت ہیں وَلَقُدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٍ اور بے شک ان کے پاس وہ خبریں آئیں جن میں کافی روک تھی حِکْمَتٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّظُرٍ انتہا کو پہنچی ہوئی حکمت پھر کیا کام دیں ڈر سنانے والے یعنی ایسی ایسی اس میں عبرتیں تھیں دیگر قوموں کی حال میں لیکن ان لوگوں نے ان عبرتوں سے سبق حاصل نہ کیا فَتَوَلَّ عَنْهُمْ تو آپ ان سے مو پھیر لیں کیونکہ وہ نصیت اور انذار سے پند پذیر ہونے والے نہیں ایمان لانے والے نہیں حضرت صدر افادل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علی رحمہ تفسیر اخزان عرفان میں لکھتے ہیں وَقَانَ حَادَا قَبْلَ الْأَمْرِ بِالْقِطَالِ ثُمَّ نُسِخَا یہ حکم جہاد کے حکم آنے سے پہلے تھا پھر اسے منسوک کر دیا گیا یَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُقُرْ جس دن بلانے والا ایک سخت بے پہچانی بات کی طرف بلائے گا یعنی حضرت اسرافیل سخرائے بیت المقدس پر کھڑے ہو کر ایک سخت بات کی طرف بلائیں گے جس کی مثل سختی کبھی نہ دیکھی ہوگی اور وہ قیامت کی ہولنا کی اور حساب کتاب کی سختی ہے خُشْ عَنْ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ نیچی آنکھیں کیے ہوئے قبروں سے نکلیں گے قَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ گویا کہ وہ جراد ہیں پھیلی ہوئیں جراد ٹڈڈی کو کہتے ہیں تو فرمایا یہ قبروں سے نکلیں گے نیچی نگاہیں آنکھیں نیچی کیے ہوئے اور اس طرح منتشر ہوں گے جیسے ٹڈڈیاں پھیلی ہوئی ہوں ہر طرف خوف سے حیران ہوں گے نہیں جانتے ہوں گے کہ کہاں جائیں مُحْتِعِينَ إِلَى الدَّاعِ بُلانے والے کی طرف لپکتے ہوئے یعنی حضرتِ اسرافیل کی آواز کی طرف دوڑیں گے يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ کافر کہیں گے یہ دن سخت ہے قَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا فَقَذَّبُوا عَبْدَنَا تو ہمارے بندے کو جھوٹا بتایا وَقَالُوا مَجْنُونُ وَسْدُجِرُ اور بولے وہ مجنون ہے اور اسے جھڑکا یعنی کفارِ قریش کفارِ مکہ سے پہلے کافروں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا اور جب آپ نے انہیں نصیتیں کی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مجنون ہے اور آپ کو دھمکی دی کہ اگر تم اپنے پندو نصیت اور وازو دعوت سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے سنگسار کر ڈالیں گے فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَنْتَصِرُ تو اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں مغلوب ہوں تو میرا بدلہ لے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَائِ بِمَائِمْ مُنْحَمِرْ تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیئے زور کے بہتے پانی سے وہ پانی جو چالیس دن تک برستا رہا چالیس دن تک مسلسل بارش ہوئی وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوْنَا قَلْ زمین چشمے کر کے بہا دی یعنی زمین سے اس قدر پانی نکلا کہ تمام زمین چشموں کی طرح ہو گئی فَلْتَقَ الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرْ تو دونوں پانی مل گئے اس مقدار پر جو مقدر تھی یعنی آسمان سے برسنے والا پانی زمین سے اُبلنے والا پانی دونوں مل گئے اس مقدار پر جو لوہ محفوظ میں مکتوب تھی لکھی ہوئی تھی کہ طوفان اس حد تک پہنچے گا وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ اور ہم نے نوح کو سوار کیا تختوں اور کیلوں والی پر یعنی ایک کشتی میں سوار کیا جو تختوں اور کیلوں والی تھی کشتی جو بنتی ہے وہ لکڑی کے تختوں سے اور کیلوں سے بنتی ہے تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا کہ ہماری نگاہ کے رو برو بہتی یعنی ہماری حفاظت میں وہ کشتی چل رکھی تھی جَزَاءَ لِمَنْ كَانَ كُفِرِ اس کے سلے میں جس کے ساتھ کفر کیا گیا تھا یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی خاطر یہ کشتی بنائی گئی اور اسے چلایا گیا کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کافروں نے کفر کیا ان کا انکار کیا تو اللہ نے ان کی اور ان پر ایمان لانے وانوں کی مدد فرمائی وَلَقَدْ تَرَقْنَاهَا آَيَةً فَحَلْ مِمْ مُدَّقِرِ اور ہم نے اسے نشانی چھوڑا تو ہے کوئی دھیان کرنے والا ان اس واقعے کو ہم نے نشانی بنایا کہ کفار غرق کر کے حلاق کر دیئے گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کو نجات دی گئی بعد مفسرین کے نزدیک ترق ناہا کی زمین کشتی کی طرف رجوع کرتی ہے تو معنی یہ ہوں گے کہ ہم نے اس کشتی کو نشانی چھوڑا حضرت قطادر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالی نے اس کشتی کو سرزمین جزیرہ میں اور بعض کے نزدیک جودی پہاڑ پر مدت و باقی رکھا یہاں تک کہ ہماری امت کے پہلے لوگوں نے اس کو دیکھا فَحَلْ مِمْ مُدَّكِرْ تو ہے کوئی دھیان کرنے والا جو نصیت حاصل کرے جو پند پذیر ہو اور عبرت حاصل کرے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُّذُرْ تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرے در دلانے کے فرمان وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ فَحَلْ مِمْ مُدَّكِرْ اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لئے آسان فرما دیا تو ہے کوئی یاد کرنے والا اس آیت میں قرآن کریم کی تعلیم اور تعلم سیکھنا سکھانا اور اس کے ساتھ اشتغال رکھنے اور اس کو حفظ کرنے کی ترغیب ہے اور یہ بھی مستفاد ہوتا ہے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قرآن یاد کرنے والے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے جو قرآن یاد کرتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتا ہے اور اس کا حفظ سہل اور آسان فرما دینے ہی کا سمرہ ہے کہ بچے تک اس کو یاد کر لیتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کا یاد کرنا آسان کر دیا جو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کے لئے آسان کر دیتا ہے اسی وجہ سے تو بچے بھی یاد کر لیتے ہیں سوائے اس کے کوئی مذہبی کتاب ایسی نہیں ہے جو یاد کی جاتی ہو اور سہولت سے یاد ہو جاتی ہو قَذَّبَدْ عَادٌ فَكَيْفَكَانَ عَزَابِي وَنُزُرَ عَاد نے جھٹلایا تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرے ڈر دلانے کے فرمان یعنی قوم عاد نے اپنے نبی حضرت حود علیہ السلام کو جھٹلایا اس پر وہ قوم عذاب میں مبتلا ہوئی اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ جو اِن پر ایسے دن میں آئی جس کی نحوصت اِن پر ہمیشہ کے لئے رہی حتیٰ کہ اِن میں کوئی نہ بچا سب ہلاک ہو گئے اور وہ دن مہینے کا آخری بدھ تھا قوم عاد مہینے کے آخری بدھ کو ہلاک ہوئی یہ بات یاد رکھیں کہ کافروں کے لئے بدھ کا دن یہ اکثر عذاب و تباہی کا باعث ہے اور مومنوں کے لئے بدھ کا دن بڑی خیر و برکت کا دن ہے یہاں تک کہ فرمایا گیا بدھ کے دن جو نیا کام شروع کیا جائے وہ تکمیل تک پہنچتا ہے اگر شاہد فرمایا تَنزِعُ النَّاسَ لوگوں کو یوں دے مارتی تھی قَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِمْ مُنْكَعِرُ کہ گویا وہ اکھڑی ہوئی خجور کے ڈنڈ ہیں خجور کے اکھڑے ہوئے تنے ہیں یعنی یہ آندھی ان لوگوں کو اوپر اٹھا کر لے جاتی اور بلندی پہ لے جا کر پھر زمین پر پٹک دیتے اور اس طرح یہ لوگ ہلاک ہو گئے ان کے قد خجور کے تنوں کی طرح لمبے لمبے تھے فَقَئِ فَقَانَ عَذَابِ وَنُظُرُ تو کیسا ہوا میرا عذاب اور ڈر کے فرمان وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَحَلْ مِمْ مُدَّكِرِ اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن یاد کرنے کے لیے تو ہے کوئی یاد کرنے والا اللہ رب العالمین ہمیں بھی قرآن پاک یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے کم از کم وہ صورتیں ہیں جن کی ہمیں تلاوت کرنی چاہیے وہ ہم یاد کرلیں سورہ یاسین شریف سورہ ملک سورہ سجدہ سورہ رحمان سورہ واقعہ سورہ بقرہ سورہ کحف مگر یہ بات یاد رکھیں کہ یاد اگر کیا جائے تو تھوڑا تھوڑا کیا جائے اور پھر اس کو بہت زیادہ دہرائے جائے خاص طور پر وہ صورتیں ہیں جو ہمارے معمول میں ہیں پڑھنے میں ہیں اگر وہ یاد کر لی جائے اور ہم اس کی تلاوت کریں مثلا ہر جمعہت المبارک سورہ کحف پڑھ لیں ہر تین دن کے بعد یا چار دن کے بعد سورہ بقرہ پڑھ لیں روزانہ سورہ یاسین شریف پڑھیں مغرب اور عشاء کے درمیان سورہ سجدہ سورہ ملک پڑھ لیں رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھ لیں فجر کے پر سورہ فجر پڑھ لیں تو انشاءاللہ ان کو یاد کر لیں گے تو بھولیں گے نہیں اور پھر یہ بات یاد رکھیں کہ جب کوئی شخص کسی چیز کو یاد کر لیتا ہے اور کئی سالوں تک مسلسل پڑھتا ہے تو وہ اتنی پختہ ہو جاتی ہیں پھر کبھی بھولتا نہیں ہے پھر مزید اگر یاد کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ تھوڑا سا یاد کیا جائے اور اس کو خوب دھرائے جائے تاکہ قرآن مجید فوقان احمی جو ہم نے یاد کیا وہ بھولے نہیں ایک روایت میں یہ ہے کہ جو شخص قرآن پاک یاد کرنا شروع کرے اور اس نے بھی ایک آیت یاد کی ہو یا بھی کوشش کی ہو اور اس کا انتقال ہو جائے تو قبر میں اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے جو اسے قرآن یاد کراتا ہے جب قلبر اسے قیامت پر اٹھے گا تو حافظ قرآن ہو کر اٹھے گا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَحَلْ مِمْ مُدَّكِرْ اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن یاد کرنے کے لیے تو ہے کوئی یاد کرنے والا سور قمر کا پہلے رکو مکمل ہوا اللہ تعالیٰ اس رکو کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا حافظ بعمل بنائے اور قرآن پاک یاد کر کے سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے جب کلبروز قیامت ہم اٹھیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں حافظوں کے زمرے میں شامل فرمائے